تو بھائی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں بارہ دری پر یہ بک کے پکوان سینٹر موجود ہے اور یہ بالکل میزان بینک کے برابر میں موجود ہے اور نیرس ٹیریا میں آپ کو بتا دوں باب الاسلام ملجد نورت کراچی ہے یہاں کی میں آپ کو دیگی بریانی کی ریسپی بتاؤں گا کہ دیگی بریانی آپ گھر پر کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں جو پکوان سینٹر میں دیگی بریانی سے تیار کی جاتی ہے اس کی ریسپی تو یہاں پہ انہوں نے لیا ہے آلو بخارہ لیا ہے اور کالی مرچ لیا ہے لانگ لیا ہے یہاں پہ انہوں نے زیرہ لیا ہے ریٹ چری پاورڈر لیا ہے بے لیف لیا ہے دار چینی لیا ہے اور نمک یعنی سالٹ لیا ہے ان تمام مسالوں کو آپ نے ایٹ کر دینا ہے دیگ میں بہت ایزی ریسپی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹماٹر ایٹ کرنا ہے ٹماٹر یہاں پہ آپ نے ایک کلو ایٹ کرنا ہے پانچ کلو کی یہ بریانی کی ریسپی جو ہے تیار کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ گرین چلی یعنی ہاری مرچ یہاں پر ایٹ کرنا ہے دس سے باردد جو کی چھوٹے سائز کے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو ایٹ کرنا ہے آلو یہاں پہ جو آلو آپ ایٹ کریں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو آلو پسند ہے تو آپ آلو استعمال کریں گے اگر آپ کو آلو پسند نہیں ہے تو آپ آلو ایٹ نہیں کریں گے اس کے بعد یہاں پہ پانی اضافہ کیا جائے گا پانچ کلو کی بریانی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ پانی جو ہے ایٹ کرنا ہے آپ کو پانچ سے چھے لیٹر فائف تو سکھ لیٹر وارٹر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے آپ نے پانچ کلو کی بریانی کے لیے ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس اچھے طرح سے کرنے کے بعد اس کو کور کرنا ہے اور تقریباً آپ نے پندرے سے بیس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ ہائی فلیم ہوتی ہے تو یہاں پہ پاس دس منٹ کے اندر چھکن گل جاتا ہے گھر پر کیونکہ آج اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو یہ زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر چھکن ایٹ کیا جا رہا ہے پانچ کلو چھکن یہاں پر ایٹ کرنا ہے اور پانچ کلو چھکن ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے یاد رہے گھر کے فلیم اور یہاں کے فلیم میں بڑا فرق ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر دہی لینا ہے آپ کو 250 گرام 200 گرام دہی لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ ایٹ کرنا ہے کے وڑا وارٹر ایٹ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے فوٹ کلر بھی ایٹ کرنا ہے فوٹ کلر آپ نے جو ہے وہ اچھے برائیٹ کے استعمال کرنا ہے جو کہ فوٹ گریڈڈ ہو اور پھر اس کو اچھے طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے بہت دیزہ بردہ سٹیسٹ یہاں کے بریانی کا ہے اور پھر یہ جو فوٹ کلر کے ساتھ ہم نے یوگرٹ یعنی دہی کو تیار کیا ہے وہ یہاں پہ ایٹ کر دینا ہے یاد رہے کہ یہاں پر آج جو ہے وہ میڈیم کر دیا گیا ہے میڈیم فلیم پر پک رہا ہے اس کے بعد جو ٹوماتر ہے آپ نے تقریباً 250 گرام ٹوماتر دھنیا کی ایک گڑی اور پودینہ کی ایک گڑی لینا ہے اور اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے اس کو اچھے طرح سے پھیلا کر ایٹ کر دینا ہے ساتھی ساتھ ہم نے رائز بھی بوائل کر لینا ہے باسمتی چاول آپ کو بوائل کرنا ہے پانچ کلو باسمتی چاول یہاں پر لیا ہے اور وارٹر کو ہم نے اسٹین کرنا ہے تو لہذا چاول کو یہاں پر 75% آپ نے پکانا ہے 25% دم پر پکے گا بوائل رائز جو ہے یہاں پر آپ نے ایٹ کرنا ہے کیونکہ 75% بوائل کیا ہوا ہے اور کیونکہ یہ دم پر پکنا ہے اس کو اچھے طرح سے آپ نے پھیلا لینا ہے اور یہاں پر اس پروسس پر اگر آپ چاہے تو یہاں پر آپ کوکنگ آئل کا اضافہ کر سکتے ہیں اس کو کور کرنا ہے اور پھر آپ نے دم کرنا ہے دم تقریباً آپ نے 15 منٹ کے لیے کرنا ہے لو فلم کے اوپر 20 منٹ کے لیے آپ کو دم کرنا ہے اور پھر بریانی کو آپ نے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے یاد رہے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ گھر پر جاکے اچھے طرح سے مکس ہوتا ہے لہذا فل مکسنگ جو ہے وہ گھر پر جاکے بریانی کی کی جاتی ہے یہاں پر ویڈیو میں دیکھا موسیقی موسیقی